عالمین نے خالقِ کائنات نے لیلت القدر کی اہمیت اور قرآنِ کریم کو کس رات میں نازل فرمایا بھیان فرمایا کہ اِنَّا بے شک ہم نے انزلناہو نازل کیا ہم نے اس قرآن کو فی لیلت القدر بیچ رات لیلت القدر میں فرمایا رب العالمین نے ہم نے قرآنِ کریم کو لیلت القدر جیسی مبارک رات میں نازل فرمایا ایک تو یہ اہمیت ہو گئی اس کی اور فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا جانتے ہیں آپ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر کی جو رات ہے خیرن بہتر ہے من الف شہر ہزار مہینوں سے فرمایا رب العالمین لیلت القدر کی جو رات ہے یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے تنزل الملائکہ فرمایا کہ اترتے ہیں فرشتے وَرْ رُوحُ وَرْ جِبْرِي الْعَمِينَ جِبْرِي الْإِسْلَامِ فِيهَا اس رات میں اِذْنِ رَبِّهِمْ سَاتھ اجازت حکم حکم رب اپنے کے من کل عمر ہر کام سے سلامن سلامت رہتی ہے یہ رات ہیا یہ رات حتیٰ مطلع الفجر حتیٰ کہ تلوح ہو جائے فجر اس وقت تک یہ مبارک رات رہتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شبِ قدر لیلت القدر کی رات ہوتی ہے تو جبریلِ امین آتے ہیں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اور ان کے ہاتھ میں سب زندہ ہوتا ہے وہ قابے کے اوپر رکھتے ہیں پھر باقی جو فرشتوں کی جماعت ہوتی ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ پھیل جاؤ اللہ کے نیک بندے جو ہیں جو دعا کر رہے ہیں نماز پر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ذکر و عذکار میں ہیں اللہ کی یاد میں ہیں قیام میں ہیں سب سے مسافہ کرو اور ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو آمین کہو اسی وجہ سے آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا آخری عشرہ دس دن اعتقاف فرمایا کرتے تھے جب آپ کی وفات کا سال آیا تو اس وقت آپ نے بیس دن اعتقاف فرمایا بیس دن ورنہ آپ کی آدم مبارک رہی سنت پاک ہے آپ کی دس دن کا اعتقاف اس لئے آپ نے فرمایا کہ لیلت القادر کو آخری عشرے میں تاق راتوں میں تلاش کیا کرو تو جو اللہ کے گھر میں اعتقاف میں رہتا ہے اس کو تو ملی جاتی ہے تو اسی لئے ان تاق راتوں میں جاگا جائے اور اللہ سے مانگا جائے تو یہ رات جو ہے اس کی بہت بڑی فضلیلت ہے اس رات کے اندر اللہ نے قرآن پاک بھی نادل فرمایا اور فرمایا کہ خیر من الف شہر یہ رات جو ہے ہزار مہنوں سے افضل ہے تو اللہ جللہ شانوہو ہمیں جو ہے اس کی برکت سے جو ہے ملعمال فرمائے تو یہ گھر مل uit وہ وض Ku askہ و Burn موسیقا 変